الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ وسلم على رسولِ الكریم ونبیِ الامین وعلى آلی وآصحابِهِ اجمعین اما بعد فاوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هم الذین کفروا وصدوک من المسجد الحرام والہدی معکوفاً يبلغ محل ولو لا رجال مؤمنون ونساهم مؤمنات لم تعلموهم ان تتعوهم فتصیبكم منهم معرّة بغیر علم لیدخل اللہ في رحمته من يشاء لو تزیلوا لعزبنا الذین کفروا منهم عذاباً آلیماً اذ جعل الذین کفروا في قلوبهم الحمیة حمیت الجاہلیہ فَعَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ وَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَعَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَقَانُوا وَحَقَ بِهَا وَأَهْلَهَا وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ اللہم صلی وسلم وَلَى عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَنَبِيِّكَ وَنَجِيِّكَ محمد احمد وَلَى عَلِيهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارِكُ وَسَلِّ وَسَلِّمَ قَرُبَ الرَّحِيلُ إِلَى الدِّيَارِ الْآخِرَةِ فَجْعَلْ الْإِلَهِ خَيْرَ عُمْرِ آخِرَةِ وَرْحَمَّ بِيْتِي فِي الْقُبُورِ وَوَحْشَدِي وَرْحَمِ عِزَامِ حِينَ تَبْقَى نَاخِرَةِ فَأَنَا الْمِسْكِينُ الَّذِي أَيَّامُهُ دَلَّتْ بِأَوزَارٍ غَدَتْ مُتَوَاتِرَةِ فَلَئِنْ رَحِمْتَ فَأَنْتَ أَكْرَ مُرَاحِمٍ فَبِحَارُ جُودِكَ يَا الْاہِ زَاخِرَةِ پورے عالم میں مسلمانوں کو بیت المقدس کے عنوان سے جسے امریکہ نے اپنے ظلم اور مثالی بربریت کا نشانہ بنایا ہے یہ گجوڑ تو شیعاتین کا اور کفار کا اور دوزخی ٹولے کا بہت پہلے سے ہے ہر دور اور زمانے میں یہ اس کوشش میں رہتے تھے کہ مسلمانوں کو ان کے مذہب سے دین سے دور رکھا جائے یہ خود تو اس بات کا دعوے دار ہے کہ ہم بھی اہلِ مذہب ہیں اور اہلِ کتاب ہیں لیکن ان کی دشمنی اور ان کا جو بغض ہے اور حسد اور کینہ ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ ان میں کتابیت یا مذہبیت اس کا کوئی اثر باقی نہیں رہا ہے بیت المقدس مسلمانوں کا مذہبی سرما ہے بیت المقدس دس ہزار انبیاء ابنی اسرائیل کا قبلہ رہا ہے بیت المقدس کی طرف سولہ ماہ یا سترہ ماہ یا دس ماہ اور سترہ دن کے قریب مدینہ منورہ حجرت فرمانے کے بعد آپ نے نمازیں پڑی ہے اور چونکہ ابراہیمی قبلہ کعبہ تھا آپ کی عارضو و خواہش تھی قرآن قریب میں بھی اللہ نے کہا ہے قد نراتقل بوجھکا فی السباہ بارہاں ہم نے دیکھا آپ کے چہرے کا اٹھنا آسمان کی طرف نماز کے دوران آپ کو یہ خیال رہتا تھا کہ یہاں وہی آ جائے اور مجھے حکم ملے کہ میں قعبہ کی طرف نمازیں پڑھوں جو متفق انہلے اور سب سے بڑا قبلت العالم ہے اہل کتاب کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کرنے کے لئے آپ نے کچھ مہینے اور کچھ دل کے لئے مدینہ منورہ میں القدس کی طرف نمازیں پڑھی اور آپ کا سفر میں عراج بھی القدس سے شروع ہوا اور تمام انبیاء اور مرسلین کی امامت بھی آپ نے شب مہراج میں القدس میں فرمائی چونکہ آپ ابراہیم ہی ہیں اور حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل کی اولاد سے آپ اور اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ وہ کعبہ مولا ہے مسجد حرام اس لئے دائمی قبلہ وئی ہے اور القدس سے مسلمانوں کا ہمیشہ تعلق رہا ہے حضرت عمر کے دور مہمون میں اور اہد خلافت میں القدس باقیدہ فتح کر لیا گیا اور یہود و نصورہ کو پیچھے دکھیل دیا گیا حضرت عمر نے پہلے خالد بن ولید کو بیجا تھا اور کمارہ قدیم کتابی زبان میں توریت کو کہتے ہیں کمارہ کے جو علماء تھے وہ صرف القدس میں ہوتے تھے ان کو کئی اور رہنا سہنا جائز نہیں تھا انہوں نے کہا ہے کہ نبی آخر الزمان کے جس سے پسالار کا تذکرہ کمارہ میں ہے توریت میں ہے اگر وہ آئے تو ہمیں بغیر جنگ و جدال کے القدس کی چابیاں حوالے کرنی ہو گئی خالد بن ولید جب وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا علامات پوری نہیں ہیں تو آپ نے خلیفہ کو لکھا حیرت عمر خود تشریف لے گئے اور مصروف بہت زیادہ تھے اور ویسے بھی یہ بڑے لوگ اپنے آپ پر اتنے متوجہ نہیں ہوتے تھے تو ایک ہی اونٹ تھا اور اس پر باری باری غلام کے ساتھ بیٹھتے تھے جب وہاں پہنچے تو وہاں کے گورنر نے اور اس پیرے سے جو فورس موجود تھی انہوں نے آپ کو نہلایا دولایا اور بہت اچھے کپڑے پہنائے اور تاج انہوں نے ماں قسم کی پگڑی آپ کے سر پہ رکھی لیکن آپ جب وہاں سے باہر نکلے الخدس تک پہنچنے سے پہلے کہا کہ مجھے کیسر و کسرہ کی بدموں آ رہی ہے واپس چلے گئے اور جو کپڑے مدینہ منورہ سے لائے تھے وہ سفر کے پسینوں سے بھرے ہوئے اور اس میں چمڑے کے پیون بھی جگہ جگہ لگے ہوئے تھے وہ پہن لیے اور اس حالت میں تمام مسلمانوں کو تعجب میں ڈال کر اور خدس داخل ہوئے وہاں کے جو معتبرین تھے اور مذہبی عامائد تھے انہوں نے دوسرے کو کہا کہ پیون تک آسمانی کتاب ہوگی کپڑوں میں لگی ہوئے ہر دمر کے خدمت میں انہوں نے چابیہ پیش کیا فرمایا کہ کوئی کمی بات ہی نہیں ہے صرف سالار یہی ہے جن کے ہاتھ پر بدل مقدس ہم نے حوالہ کرنا ہے اس کے لیے راستہ وہیں اردن کا ہے اس زمانے میں وہ بلقا کہلاتا تھا سامنے پہاڑ ہے اور کہتے ہیں اس کے نیچے غار ہے اس میں اصحاب کاف کی کچھ نشانیاں باقی ہیں اور وَقَلْبُهُمْ بَاسِتُنْ زِرَائِهِ بِالْوَسِیْتِ اصحاب کاف کا کتہ جو ان کے ساتھ غار کے مو پر بیٹھا تھا اس کی نشانیاں ہو جئی تھیں اور اس کے اوپر ایک مسجد ہے اور اس کا قبلہ القدس کی طرف ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کے مشورے سے اس کے قریب میں ایک اور مسجد بنائی اور اس کا قبلہ وہ مسجد حرام کی طرف کعبہ کی طرف فرمایا کیونکہ منسوخ اور متروک پر عمل نہیں ہوتا اللہ اکبر و کبیرہ اس وقت سے جب جب خلافت کمزور ہوتی گئی ہے اور کبھی مسلمانوں میں کمزوری آتی تھی تو یہود و نسوارہ مل کر کے مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچ جاتے تھے اور تکلیف مذہبی شاعر کا قبضہ کرنا اور انہیں مسلمانوں کے ہاتھ سے نکالنا یہ بہت زیادہ تکلیف ہے اور یہ مسلمانوں کے لئے ناقابل برداشت ہوتا ہے چلتے چلتے پانچویں صدی ہجری آئی بلکہ چھٹی صدی ہجری شروع ہو گئی اور نور الدین زنگی رحمت اللہ نے وہ بہت بڑے فاتح تھے تواریخ میں لکھا ہے کہ چودہ یہود اور نسوارہ بادشاہ ایک وقت نے اس نے زنجیر میں باندھا دو اور علماء سے پوچھتا تھا کہ کوئی صورت ایسی ہے کہ بیت المقدس ہمیں مل جائے ابو البرجان ابو الحکم کے نام سے ایک عالم گزرے ہیں اور اس نے قرآن کریم صورت روم سے ان کو بیت المقدس کی فتح سمجھا دی کہ اس صورت میں بیت المقدس کی فتح کا سال اور دن تاریخ سب موجود ہے اور ایک شاعر نے پھر اس مضمون کو شعر میں بھی ڈالا ہے وَفَتْحُكَ عَلْقِلَةَ الشَّحْبَاءَ فِي سَفْرِي مُبَشَّرٌ بِفْتُوحِ اردن کے اندر بلقام ایک قلعہ ہے اس کا نام شہبا ہے عربی تاریخ میں بیت المقدس فتح کرنے کے لیے اس کا فتح ضروری ہوتا تھا تو جب وہ قلعہ مسلمانوں نے فتح کیا تو عبد الرحمن ابو شامن شعر کا شاعر کا نام ہے کہ آپ نے جو یہ شہبا کا قلعہ فتح کیا اب رجب میں پانچ سو تریاسی ہجری ہوگی اور رجب کا مہینہ ہوگا شابان سے پہلے رجب ہوتا ہے ہاں شابان کے بعد رمضان شریف ہوتا ہے تو مبارک ہو آپ کو کہ بیت المقدس فتح ہوگا اور رجب کا مہینہ ہوگا نوردین زنگی کو اتنا سمجھایا اور اس نے احساس بہترین سمجھ لیا کہ اس نے ایک بہت خوبصورت اور کارامت کے سکم کا ممبر بنوایا مصر میں اس کی حکومت اور پائے تخت مصر تھا کہ جب وہ سن آئے گا تو یہ ممبر وہاں مبیت المقدس کو فتح کر کے اور ہم یہ ممبر وہاں رکھیں گے اور اس پر خطیب خطبہ دے گا خدا کا کرنا یہ تھا کہ نوردین زنگی رحمت اللہ علیہ کا انتقال پہلے ہونے لگا سامان سو برس کا پل کی خبر نہیں ہے آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں کہتے کہ نوردین زنگی بہت زیادہ چاو کو چوبند رہنا چاہتا تھا اس کو آپ کہتے سمارٹ رہنا چاہتا تھا تو حکیم اور طبیبوں نے دواء بنائی صفوف بنایا اس صفوف کے کھانے سے ہی طاقت توانائی ایسی ہوتی تھی کہ وہ ہوا میں اڑتا تھا جب دو تین مہینے گزر گئے تو پتہ چلا کہ وہ جو فراغت کے راستے ہیں ان پر نہ پشاب آیا اور نہ براز آیا وہ بند ہو گئے اور کہتے ہیں کہ اسی سے تنفس ہو گیا اور یہ قیمتی و بیشبہہ اسلامیات کا فاتح اور بہت بڑے قیمتی انسان انتقال کرنے لگے تو سلاودین یوسف ابن ایوب ان کا کمانڈر انچیف تھا وہ بستر پکڑا تھا نوردین زنگی نے پوچھا کہ القدس کا کیا ہوگا کہا یہ سر کٹا دوں گا لیکن اس کو لوں گا نوردین زنگی نے کہا کہ پھر میں مرہ ہوا نہیں ہوگا زندہ ہوں گا چنانچہ وہ وقت جب آیا پانچ سو تریہیسی ہجری تو ابو ریحان ابو الحکم ابن البرجان نے کہا تھا ان کو کہ تم قردستان کے آخری سرحد پہ جو آبادی ہے اس کو کیکریت کہتے ہیں جہاں کے سدہ مسین رہنے والا تھا وہاں سے بیگل بجاؤ کہ یہود و نصارانِ القدس پر قبض کیا ہے بس جن کو شہادت یا فتح چاہیے وہ آئے تو آپ کے ساتھ مسلمان جو جہاد اور دین کے شوق میں ہیں وہ آئیں گے اور بیگل بجاتے رہو اور آگے جاتے رہو اور یہ بھی وسیعت کی تھی کہ دریائی سفر کرو ساحل سمندر سے جاؤ خوشکی کے راستے سے بچو اس طرح جب بیت المقدس کے قریب ہو جائے تو اتنے لاکھ فوج آپ کے ساتھ جمع ہو چک ہوگا یہ قدر و عزت اور قربانی و عیسار کے مسلمان بیت المقدس کے حدود تقریباً دو سو میل تک ہے یعنی یہ اس کی زمینیں ہیں اور یہ وقف ہے لِلْقُدُس وہاں پہنچنے کے بعد صلاح الدین یوسف ابن عیوب نے فوج کی گنتی کی تو اتنی نکلی جتنی ابو ریحان ابو الحکم ابن برجان نے لکھی دیا تھا سورة روم کے حوالے سے ابن کثیر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاذ شیخ الاسلام ابن تیمیہ سے پوچھا کہ یہ کون سا علمی تفسیر ہے جو اس مورانا کو حاصل تھا حضور شیخ الاسلام نے کہا کانت فجعتن فجعالہ اللہ نجابتن یہ ایک معلوماتی دفعاتی علم تھا جو اللہ نے اس شخص کو دیا تھا اور سچا نکلا جیسا کہا تھا لفظ بلفظ صحیح نکلا ہے حرف بحرف صحیح نکلا جب تعداد مجاہدین کی اتنے نکلی جتنے اس نے بتائی تھی تو سلاودین یوسف ابن ایوب اور ان کے افواج اور رفقہ میں خوشی کی لیر دوڑ گئی اور انہوں نے اس کو پہلی فتح سمجھ لی کہ مبدع فتح شروع ہو گئی وہاں سے انہوں نے یہود و نصارہ کو کہا کہ ہم آ رہے ہیں القدس خالی کرو باہر نکلو یہ مسلمانوں کا مرجع و مرکز ہے انہوں نے بہت بڑی جنگی تیاری کی اور وہاں جب یہ پہنچے تو بہت گمسان کی لڑائی ہوئی سلاودین یوسف ابن ایوب رحمت اللہ علیہ کے سولہ بیٹے تھے اور سولہ کے سولہ پہلی صف میں ساتھ ہوتے تھے کسی نے کہا کہ میرا ایمان ہے کہ القدس کے لیے کوشش بہترین جہاد ہے میں اور میرے بیٹے بہترین جہاد سے پیچھے کیوں ہوں گے بڑے بیٹے کا نام محمد فازل ہے اور چھوٹے کا نام عبدالعزیز ہے وہاں سلطان نے ایک کمیٹی بنائی تھی اس کو تدبیر کمیٹی کہتے تھے سوچ سمچنے کے بعد فیصلہ کرتے تھے ایک قسم کی ستون بنائے تھے انہوں نے سیڑھیا اور وہ سیڑھیاں اس مقصد کے لیے تھی کہ اس پہ چڑھ کر مجاہدین نیچے اترے لیکن یہود و نصارہ نے اندر سے آگ کے گولے پھینکے اور وہ آگ کے گولے عجیب تھے کہ وہ سیدھے سیڑھیوں پر گرتے تھے اور سیڑھیاں خود بخود نیچے گر جاتی تھے سلطان نے تدبیر کمیٹی کے ارکان کو آنان فانان بلا لیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے انہوں نے کہا تھوڑا سا وقت دے دیں اور کچھ دیر بعد انہوں نے سلطان کو مشور دیا کہ ایک صورت فتح کی ہے اور یقینی ہے القدس کی دیوار توڑنے کی اجازت دے سلطان نے بڑے تعجب سے کہا ہم توڑیں گے قدس کی دیواریں ہم تو بچانے آئے انہوں نے کہا فتح مکہ کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے فتح کرنے کے لئے ہر طرح کی اجازت ملی قاضی شداد وغیرہ اکابر امت علوم احادیث اور فقہ کے خزائن وہ آگے بڑے اور بادشاہ کو کہا گے القدس کے فتح کے لئے اجازت ہے ایسے بادشاہان تھے اور ایسے غیرتی لوگ تھے چنانچہ سلطان نے کہا چاہ کم سے کم دیوار توڑو اور بس یہ داخل ہو گئے فوج عجیب بات یہ ہے کہ سیڑھیوں کا گرنا اور دیوار توڑ کر اندر جانا اب الحکم ابن برجان نے یہ بھی سورة روم کے آیات کے نیچے لک کی دیا تھا کہ یہ پیش آئے گا تمہیں گھمرانا نہیں بس لئے ابھی فوج اندر داخل ہوئی اور جمعہ کا دن تھا لیکن اس بزرگ علم نے جنہیں سورة روم کے زیل میں مشورہ دیا تھا کہ اس طرح فتح ہو جائے گا اس میں یہ بھی لکھا تھا کہ پہلے جمعہ نہیں پڑھ سکیں گے زہر پڑھنی ہوگی افسران نے اور حضرت کے اہلکار نے کہا کہ وقت تو کافی ہے اور جمعہ پڑھ لیں گے آپ نے کہا کہ یہ جو سورة روم کی تفسیر کے زیل میں ہم کو لکھ کی دیا ہے اس میں تو لکھا ہے کہ اگلے جمعہ پڑھیں گے تو تھوڑی دیر میں پتہ چلا کہ القدس میں پچھلی طرف یعود و نصارہ نے تیس ہزار خاناظیر پا لیں ان کا نکالنا ضروری ہے اور سو دو سو میل تک القدس کا وقف ہے وہ بھی القدس کے حکم میں ہے اس سے باہر ان کو قتل کرنا ہوگا تو بس وہ سارا ٹائم اسی میں گیا اور اگلے جمعہ قاضی شداد نے پڑھایا ہے اور اس جمعہ کو جو قاضی صاحب نے خطبہ دیا کتاب کے اندر چبیس صفحے میں ہے اور کتے اچانک ممبر پر بیٹھنے کے بعد خطبہ ہے اور پوری دنیا کی تاریخ قدس اس میں موجود ہے علوم کی ایسی بلندیاں تھی علماء اس قدر علم اور دین کے ماہر تھے بادشاہ صلاح الدین یوسف بن عیوب سے درخواست کی کہ آپ نماز پڑھا لیں خطبہ دیں دستور رہا ہے کہ حضرت عمر و حضرت علی حضرت عثمان اور عمر ابن عبدالعزیز یہ سب لوگ خود حضرت نے کہا میں آپ کا سپائی اچھا لگوں گا تلوار ہاتھ میں اور وہ ممبر جو نور الدین زنگی نے بنایا تھا اگلے جمعہ تک وہ پہنچا گیا تھا اور اسی ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا گیا علم خودس کا اور ٹھیک ٹاک پانچ سو تریاسی ہجری جمعہ کا دن رجب کا آخری ہفتہ اور اللہ تعالیٰ نے کافی زمانے تک مسلمانوں کو اس پر اقتدار اور القدس کے تقدس بحال کرنے کے خوب مواقع نصیب فرمائے لیکن دنیا کے اندر دنیا ایک جیسے نہیں رہتی اور اس میں کمی بیشی تو آتی رہتی ہے اس اعتبار سے تو بہت تکلیف ہے کہ امریکہ جو پوری دنیا کا سب سے بڑا بیڑیا اور انسانیت کا دشمن ہے وہ مسلمانوں کا عزلی اور عبدی دشمن بنا ہے اور اس کا جو ناکار صدر ہے جو بحکم الہی بہت امر تکوینی امریکہ کو تباہ و برباد کر کے جائے گا تو وہ اور طرح کا دشمن ہے اور ناکارہ ہے لیکن اللہ تعالی نے اس سے پہلے اس سے بڑے فرہونوں کو اور سرکشوں کو گرایا ہے یہ بھی انہی کے راستے پر سر کھوئے گا اور اپنے ساتھ امریکہ کو بھی تباہ و برباد کر کے جائے گا مسلمانوں کو اللہ سے دور نہیں ہونا چاہیے مسلمانوں کو نصرت اور مدد کے لئے مخلوق سے نہیں ڈرنا ہے بلکہ اللہ سے ڈرنا ہے قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ان تصبرو و تتقو اگر تم اپنے کام میں اٹل رہے اور خدا تعالیٰ سے ڈرتے رہے لَا يَدُرُّكُمْ قَيْدُهُمْ شَيْعَ ان کی چالبازیاں تمہاری کچھ نہیں بگاڑ سکے گی اِنَّ اللَّهَ بِمَاِ عَمَلُونَ مُحِيد ان کے سارے کرتود اللہ کے قبضے میں اور پھر اللہ تعالیٰ نے غزوِ اُحُد اور غزوِ بدر کا ذکر کیا ہے کہ دونوں تم کیسے بے سر اور سامان تھے اور تمہیں کتنی تکلیف تھی اور تم کسی طرح مقابلے کے اہل نہیں تھے وَأَنْتُمَ ذِلَّةُ بِلْقُلْ بِسَرُ وَسَامَانُ وَكَمْزُورُ تھے لیکن اللہ نے تمہاری مدد فرمائی اور وہ اللہ بھی مدد کرے گا بعض غزوات میں مسلمانوں کو تکلیف بہت سیادہ ہوئی ہے لیکن اسی طرح انجام بھی بخیر ہوا ہے غزوِ اہد میں تو اتنی تکلیف پہنچی کہ ستر صحابہ شہید ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے آپ کے سر میں خود کے کڑے گز گئے اور آپ کے موت کی خبر مشرقین نے اڑائی جس سے صحابہ کو بہت زیادہ صدمہ پہنچا اور قریب تھا کہ بے عمت ہو جاتے کہ آپ نے اعلان کروایا کہ میں زندہ ہوں اور خیریت سے ہوں یہ ایسی خبر تھی اور اطلاع تھی کہ تمام صحابہ نئے سر سے ترو تازہ ہوئے اور لگتا ہی نہیں تھے کہ کسی کا کوئی باپ مرا ہے یا بھائی شہید ہوا ہے آپ کی حیات کی زندگی کی خبر سن کر صحابہ میں ایک نیا والولا اور جوش جہاد آیا اور پھر وہ گیا ہوا میدان پھر ہاتھ آیا اللہ اللہ فاسابکم غمم بغم من لکی لا تاسا ولا ما فاتکو ولا تفرہو بما آتاکو اس کے دو سال بعد غزو خندک ہوا ہے اور اس میں تو مشرقین مکہ نے قبائل عرب کو ساتھ ملایا اور بنو اسد اور بنو زرارہ اور بنو غطفان جنہوں نے اب یہ بھی حال ہی میں تحریر لکھی دی تھی کہ ہم آپ کے مقابلے میں کسی کی مدد نہیں کریں گے مشرقین کے بڑوں نے ان کو یہ لالج دیا کہ ہم مدینہ کی طرف تمام باغات تمہیں دے دیں گے اور زمینیں تم کو دے دیں گے تم مسلمانوں کے خلاف ہمارے ساتھ ہو جاؤ انہوں نے کہا معاہدہ ہوا ہے تو مشرقین نے کہا کہ اس طرح اس دفعہ ہم ان کو ختم کر کے جائیں گے کوئی ہوگا نہیں جو تم سے پوچھے گا تو معاہدے کی کیا ایسیت ہے تو وہ اس چال میں آگئے اور ارتع غفلت کے شکار ہوگئے اور وہ بھی برپور ساتھ دینے لگے حدیث شریف میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کہا کہ تم جاؤ دیکھ کے آؤ اگر پیلے رنگ کے کجاوے اور پیلے رنگ کے اونٹ اور گوڑے ہو تو یہ بدو غطفان اور بنو زرارہ اور بنو اسد آئے ہوں گے تو یہاں آن کر کے گول مول بات کر لوں میں سبھڑ لوں گا کل کر مت کہو کہ دشمن بہت مضبوط ہے صحابہ کا دل خراب نہ ہو جائے اور اگر نہیں آئے ہیں تو آتے ہی دور سے کہو کہ کوئی نہیں صرف مشرقین ہے وہ شخص جب چلا گیا اور واپس آ رہا تھا تو خندق سے نکلنا اور واپ اوپر چھڑنا اس کے لئے بہت مشکل ہوگیا آپ سمجھ گئے اور وہ جب باہر آیا تو اس کا رنگ اڑا ہوا تھا اور اس کے جسم میں تزلزل تھا آپ نے اس کو کہا اتبینان سے رہو ٹیک ٹاک رہو متہ مدھارو ان اللہ قد آہدنی بن نصر اللہ تعالیٰ نے مجھ سے امداد کا وعدہ کیا ہے میں ویسے میدان میں نہیں آیا اور میں عام آدمی نہیں واللہ کا رسول نبی ہوں اب میں اس آہد کے ساتھ اللہ سے دعا کر داؤ چنانچہ کہتے ہیں کہ وہ آنے والا شخص ابھی اور لوگوں سے نہیں ملا تھا اللہ تعالیٰ نے تیز و تند ہوا بیجی اور وہ توفان ایسا تھا کہ صرف باہر مشرقین پر تھا اندر نہیں تھا صحابہ صرف دیکھ رہے تھے تو حیران ہو رہے تھے کہ اونڈ کجاوے سمیت اوپر اڑا رہے ہیں اور ایک اونڈ کجاوے سمیت لے دوسرے کو دہ مارا علماء کہتے ہیں کہ جب انسان اور مسلمان بے بس ہو جائے پھر اللہ تعالیٰ کی امداد تکوینی طور پر سامنے آتی ہے وہ پھر اپنی شان کے مطابق اس کے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہے مسائل تو ہمارے لئے ہوتا ہے وہ تو کن فیقون ذات ہے اور مشرقین ایسے باغے کجاوے اونڈ گوڑے تلوار کپڑے سب وہی پڑے رہے اور انہوں کا یہ خیال تھا کہ کوئی بہت بڑا نہ ختم ہونے والا لشکر جرار وہ ہم پر حملہ اور ہوا حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انہی کے مال کو انہی کے تباہی کا باعث بنایا تو بیت المقدس کے ساتھ جو امریکہ بدسلو کی کرتا ہے حقیقت میں عالم اسلام کی دلازاری کرتا ہے اور مسلمانوں کو چھیڑ رہا ہے اور یہ اصل میں تیاری کئی اور کی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو ان ارادوں تک نہ پہنچائے اس سے پہلے پہلے ان کو اپنے ٹکنالوجی اور سائنس کے گرداب میں تباہ و برباد کرنا ہے اور ان کے متقبرانہ غرور کے ساتھ جو سائنسی اور جنگی ترقی ہے اللہ تعالیٰ ان کو ان کے زوال اور شکست دائمی کا سبب بنائے قرآن شریف جگہ جگہ ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی سب سازشوں کو اللہ تعالیٰ نے توڑا نہیں اور پرندوں کے غول بیجے اور ان کے موں میں چونچ میں پتر ہوتے تھے اور وہ ان کم کروں سے ان کو مارتے تھے اللہ تعالیٰ نے اب رہا اور ان کے لشکروں کو ایسا کیا جیسے جانور گھاس کھا کے کچھ آگے گرائے کچھ نیچے گرائے کچھ برتن میں رہے اس طرح کوئی لاش واپ پڑی ہے کوئی واپ کوئی الٹی پڑی ہے کسی کا سار نہیں کسی کا دھڑ نہیں بوسہ تتر بطر خوراک الٹ پلٹ ایسے ہی بے مجال اور بے عزت کر دیا اللہ تعالیٰ نے پھر اللہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ یہ طاقتور ہے اور یہ بہت سائنسی اور ٹکنالوجی والا ہے اس کے سامنے کوئی چیز مانا نہیں رکھ دی عادی اور سمودیوں کا ذکر قرآن شریف میں ہے ایک حضرتی حوت کی قوم ہے اور دوسری حضرتی صالح علیہ السلام کی قوم ہے اور بڑے ترقی آفتتے وہ پہاوے میں انہوں نے گر بنائے تھے عمرے بہت زیادہ ہوتی تھی اللہ ان کا بھی ذکر کرتا ہے اور کہتا ہے ہم نے وہ نہیں دیکھا جو تیرے رب نے معاملہ کیا عادیوں سے عرم مقام پر آباد تھے اور ان کی حکومتوں کا سقہ بہت مضبوط تھا جیسے کیلے ٹکی ہوئے وہ سمودی انہیں تو پہاڑ تراش کے اور پتروں کے گھر بنائے وہ ہم دیکھ کے آئے غلطی ہو گئی تھی وہاں دیکھنے گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ مت دیکھو اسے یہاں قیامت تک عذاب برس رہا ہے تو خیال یہ تھا کہ ہم دور سے دیکھیں گے لیکن وہ ہمارے دوستوں نے غلطی کی ہمیں اندر لے گئے اندر تو اب اس کے اندر نہیں گئے جیسے ہم نے پہاڑے وہ نظر آئے ادھر سے دیکھ رہا ہے لیکن بخاری شریف میں کہ لا تدخلو اصحاب الحجر مت جا ہوا تمہیں وہ عذاب نہ آئے چنانچہ وہاں سے واپس ہوئے تو طبیعت بہت خراب ہوئی مدینہ منورہ سے ساٹھ ستر میل کے فاصلے پر اس مسیح ثبوت کیا ہے اور اس کو مدائن سالح کہتے ہیں عجیب بات ہے کہ وہ اونٹنی جو حضرت سالح کے لیے بطور موجزہ کے نکلی تھی اس ڈھپ کا ایک پتھر موجود ہے اسے آپ دیکھیں گے تو پورا نظر آ رہا ہے پہاڑ کا ٹکڑا ہے اور ہے اونٹنی کی شکر اور اس کے سامنے وہ پیالہ ہے جس میں اس کا دودھ نکلتا تھا یہ ہماری مستد پوری جدنی ہے طالعب کی طرح اس سے بڑا پتھر ہے کہتے ہیں یہاں اس کا دودھ جمع ہوتا تھا وہی موجود ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے خوفناک نظائر قائم کی ہے اور سب مکانات اور وہ پتھر کے بنے ہوئے تھے اور وہ غاروں کے شکل میں ہیں اور کوئی نہیں ہے وہاں سے گزرنے والا دیکھنے والا کوئی آخ سانس لینے والا نہیں سب کو نیسٹ و نحبود کر دیا یہ بھی اپنے زمانے کے امریکان تھے اور اپنے زمانے کے شیعتین اور نیٹو تھے اور خدا تعالیٰ نے ایسا ان کے اوپر کوڑا رکھا اور ڈنڈے برسائے اور قہر برسائے کہ بالکل دم خم ختم ہو گیا ہے یہ واقعات قرآن اس لیے نہیں پیش کرتا ہے کہ آپ تاریخ سے آگاہ ہو جائے قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ یہ واقعات اس لیے ذکر کرتا ہے کہ مسلمان خدا تعالیٰ کی قدرت کاملہ کو دیکھیں اور وہ اللہ کے سوا اوروں سے نہ ڈرے اور اپنے فرائض منصبی جو ایمان و اسلام کے ہیں ان کا خیال لگے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام امالکہ کے مقابلے میں گئے تھے اور وہنی اسرائیل بزدل قوم تھی یہ تو ہم مسلمانوں کے مقابلے میں شیر ہو گئے تو ساری زندگی پٹے ہوئے تو وہ بھاگ گئے ہم موسیٰ علیہ السلام اکیلے تھے امالکہ پیچھے لگ گئی ہم موسیٰ آنگے اور وہ پیچھے پکڑنا چاہتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک موقع پہ کہا یا رب بما حاضر یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ میں تو آپ کی اجازت سے آئے تھا حق تعالیٰ نے کہا لاؤ بھالی کوئی پھروا نہ کریں تھوڑا اور دوڑے حق تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام نے کہا احمد نہیں ہے ٹانگے کام نہیں کر رہی ہے حق تعالیٰ نے کہا بس اب میری مدد آ رہی ہے حضرت خالی پلٹ گئے کامودر کی طرف کرو اور امالکہ پر خوف آیا اور اگلی صف پچھلی صف کو مار رہی ہے اپنے ہاں مار دھاڑ کر کے ونی اسرائیل کو پتہ چلے کہ موسیٰ علیہ السلام اکیلے فتح کر رہا ہے تو شرم کے مارے آئے اور حضرت کی تو قوم تھی ایسے واقعات دنیا میں پیش آتے ہیں مسلمانوں کو لیکن مسلمان چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ علیہ شریک پر کامل ایمان رکھتے ہیں فتح و نصرت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے ومن نصر الا منہند اللہ الہزید الحقیم نصرت تو وہ کرتا ہے جو وات کی غالب بھی ہے اور حکمت ساز بھی ہے وہ ایسا بہترین حکمت اور تدبیر علوہیت و تکوین کی لڑا لیتا ہے کہ بڑے بڑے اس کے سامنے بے بس اور آجز ہو جاتے ہیں یزید نے جب مدینہ منورہ میں یلغار کیا اور جن لوگوں نے ان کی بیعت توڑی اور ان کے خلاف کاروائی کی تو پھر اس کو پتہ چلا کہ مکہ میں عبداللہ ابن زبیر کی حکومت پختہ ہو گئی اور وہ بھی حضرت حسین کی طرح یزید کے خلاف کر رہا ہے تو یزید نے فوج بیجی عمر ابن سعید وغیرہ کو اور مکہ والوں کے بھی کوئی سزا دینے کے لیے اس واقعہ کو نکل کر کے حافظ مادودین ابن کثیر البدائیون نہای جل آٹھ کے اخیر میں لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے غلط ارادوں کے سامنے رکاوٹ ہو گئے وَقَسَّمْهُ اور اس کی طاقت توڑ دی كَمَا قَسَّمَ الْجَبَابِرَةَ وَالْفَرَائِينَ قَبْلَهُ جیسے اس سے پہلے زوراوروں کو اور فیرونوں کو اللہ نے تسنس کیا ہے اس زمانے کا بدترین فیرون جو ہے وہ امریکہ ہے اور مسلمان غریب ایک قسم کے اس کے نرغے میں ہیں اسلامی سلطنتیں اور سب لوگ ان سے گبراتے ہیں کاش کہ یہ خوف ان کے ہاں خدا کا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس بڑے امریکہ کو ان کے سامنے چھوٹا کر دیتا اور یہ دیوانہ اور پاگل صدر جو آئے ہے یہ اصل میں مسلمانوں کو سزا دینے کے لیے نہیں امریکہ کو ختم کرنے کے لیے آئے جیسے ایک صدر آئے تھا روس میں وہ روس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے چلا گیا ہے اور وہیں روس ہے اب وہ امریکہ کے مقابلے میں مسلمانوں کی مدد کر رہا ہے اور ان کو وہ میزائل دے رہے ہیں جو ڈرون اور جہاز گرانے کے کام آئیں گے اللہ تعالیٰ موجودہ اسلامی ملکوں کی افاظت فرمائیں اور ان کے وہ کمران و سیاست دانہ میں جو ٹھنی رہتی ہے جو اندرونی خانہ ایک ناکھارہ جنگیں اور وہ دوسروں کے مقابلے میں قوت و استقلال ختم کر دیتی ہے یہ بھی بہت خطرناک بات ہے کہ ہمارے لوگ سیاست اور حکومت لڑنے کو کہتے ہیں جو آپس میں لڑتے ہیں وہ دوسروں کے مقابلے میں پھر ٹھہر نہیں سکتے ہیں اس لیے فکر اور تشویش بہت زیادہ ہے اور دینی حلقوں کو اور اللہ کو ماننے والوں کو اور اللہ کی طاقت اور سلطنت اور سطوط علویت پر یقین رکھنے والوں کو اللہ سے دعا بھی کرنا چاہیے صدقے اور خیرات بھی کرنا چاہیے مسادد اور مدارس علماء اور طلباء یتیم اور بیوائے بے سہارہ اور غریب مسلمانوں کی مدد بھی کرنا چاہیے اس سے اللہ خوش ہوتا ہے اور پھر قسم قسم کی مدد انہوں سرط کے مظاہر دکھاتا ہے بہرحال یہ ایک مشترک غم ہے اور یہ ایک ملی دھرد ہے اور یہ ایک جگر کا سوز ہے اور دل کی آہ و بکا ہے کہ ہم اپنے کانوں سے اپنی آنکوں سے ایسے مسموم خبریں سنتے اور ایسے مضموم احوال دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم آجز اور مسکینوں کی بیبسی پر خاص احسان فرمائیں اور عالم اسلام کو اپنی ہستی قائم کرنے کی توفیق دے اور القدس کو جلدی امریکی استبداد اور فیرونیت کے پنجے سے نجات دے دے اور اس سلسلے میں جو اسلامی ملک فکرمند ہیں جیسے ترکیہ پاکستان سعودی عرب اللہ تعالیٰ انہیں مؤثر اقدامات کرنے اور جامع پالیسی بنانے اور عالم اسلام کی صحیح حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں وآخر دعوانا عن الحمدللہ الحمدللہ جل وعلا والذی خلق الارض والسماوات الولا الرحمن واللنشستوه لہو ما بین ایدینا وما خلفنا وما تحت الظرہ والذی جعل القمر نورا والشم صدیہ وَهُوَ اللَّهُ إِلَاهٌ فِي الْأَرْضِ اِلَاهٌ فِي السَّمَا وَمَنْ بِهَدِيهِمْ اِقْتَدَى وَبِعَسَارِهِمْ اِقْتَفَى مِنَ الْمُفَسْحِرِينَ وَالْمُحَدِّسِينَ وَالْفُقَهَا الٰي يوم الجزاء اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ اصطفاء لكم الدین فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَعَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اِنَّ الدِّينَ إِنَّ اللَّهِ الْإِسْلَامِ وَمَنْ يَبْتَغِ غِيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَيْيُقْبَلَ بِنُوْ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ الْيَوْمَا اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَطْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَدِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينَ قال النبی صلى الله عليه وسلم الدین والنسیح قِيلَ لِمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِ وَلِيَا اِمَّتِهِ مَرَوَاهُ الشَّيْخَانَ وَقَالَ صلى الله عليه وسلم إِنِّي اُتِيتُ مِلَّةً هَنِيفِيَّ سَمْحَةً سَحْلَةً رَوَاهُ الْبُخَارِي مَعْرَكَ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَزِيمِ وَنَفَعْنَا وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ وَذِكْرِ الْحَكِيمِ إِنَّهُ تَعَالَى جَوَادٌ قَدِيمٌ كَرِيمٌ مَلِكٌ بَرٌ وَرَبٌ رَوْفٌ رَحِيمٌ احمدك حمد الحمدین وَعَشْكُرُكَ شُكْرَ الشَّاكِرِينَ وَاللَّهُمَ صَلِّ وَسَلِّمَ الْعَنَبِيِّ النَّبِيِّينَ رسول المرسلین سید الولین والآخرین وَالَعْلِي وَاسْحَابِهِ اجْمَعِينَ اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ فی اصحابی لَا تَتَّخِذُوهُمْ غَرَضًا مِنْبَادِ وَمَنَ حَبَّهُمْ فَبِحُبِّي يَحَبَّهُمْ وَمَنْ أَبْغَذَهُمْ فَبُغْذِي أَبْغَذَهُمْ خیر القرون قرنی ثم الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثم الَّذِينَ يَلُونَهُمْ قال صلی اللہ علیہ وسلم لَا تَسُبُوا أَصْحَابِهِ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَوْا أَنفَقَ مِثْلَ أُهُدٍ زَهْبَ مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَسِي فَرْوَاهُ الْبُخَارِ اِنَّ اللَّهِ يَعْمُرْ بِالْأَفِ وَالْإِخْصَانِ وَيْتَاعِذِ الْقُرْبَةِ وَيَنْهَنِ الْفَخْشَاءِ وَالْمُنْقَرِبَ الْبَحْذِكُمْ لَا لَكُمْ تَذَكُرُ بسم اللہ الرحمن الرحیم پوچھائے کہ ایک بندہ نہانے اور سابون لگائے اور پھر بر بر کے اپنے اوپر پانی بہائے اس کا وضوح ہو جاتا ہے جی ہو جاتا ہے یا پھر اسے دوبارہ وضوح کرنے ہی نہیں ہے غسل کے بعد وضوح بدعات میں سے لگا ہے منع کیا ہے ہدایہ رابعی میں انگوٹی کے متعلق استر لکے وَلْيُمْنَا وَلْيُسْرَا فِي ذَلَكَ سَوَا لِأَنَّ الْعَادَةَ فِي مُخْتَلِفَ لَكَنْ ہدایہ فتوے کی کتاب نہیں ہے فتوہ میں قاضی خان اور باہر میں تیشدہ ہے کہ حال سنت کے انگوٹی بائے ہاتھ میں اور اسی طرح گھڑی بھی قیاس ہے کہ بائے ہاتھ پہ ہونا چاہیے جس کے آپ نے انگوٹھی یا گھڑی دائیں ہاتھ میں دیکھی اس کے ایمان اور عقل کو خطرہ ہے کسی کا نام لیا ہے کہ اس نے تقلیب میں لکھائے گی اس کی شریح مسئلہ نہیں ہے تو مسئلہ تو شریح فَسْأَلُوا أَحْلَ الذِّكْرِ اِنْكُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے رفع الملام میں اور ابن نجیم نے فتح الغفار میں اور محمد ابن عبدالکریم شہرستانی نے حل بللون نے حل میں لکھائے کہ تقلید مجتحد وہ حجب ہے نہ کرنے والا گناہگار ہوگا خیر التوزی جو کہ مشکات کی شرس میں لکھائے کہ حناف کیا جمعے کی فجر میں سجدہ و دہر دوام سے ثابت نہیں ہے یہ وہی بات ہے جو محمد عبدالحائی نے لکھی کہ جن بزرگوں کو وہ حدیث نہیں پہنچی جس میں ہے کہ حضرت نے ہمیشہ پڑھی ہے انہوں نے ایسا لکھا ہے اس لئے جمال الدین زیلئی نسب الرائے جلدو صفحہ چھے پر کہتے ہیں ففیہ سنتانے قراءتہما و دوام علیہما جمعے کی فجر میں سجدہ و دہر پڑھنا ایک تو سنت ہے کہ پڑھا جائے اور دوسری سنت ہے کہ ہمیشہ پڑھا جائے ترک نہ کیے جائے میں جماعت میں رفیہ دین نہیں کرتا کیونکہ یہ میرے امام نہیں کرتا لیکن جماعت کے بعد میں یہ نہیں پتہ نہیں بکیہ نماز میں رفیہ دین کرتا ہوں بس ایسے تجھے شرعات سوجی امام صرف نماز میں ہوتا ہے باہر نہیں ہوتا امام تو دین کا ہوتا ہے پورے دین میں اس کی تقلید ضروری ہے جب میت ہو جائے اور اس خواد تقسیم کیا جائے اس کے پیسے دہرے پہ گماتے اور قبض کرتے ہیں اس بارے پہ کیا ہوگا تمام فقہہ نے اس کی اجازت دی کہ اس سے مردوں کو فائدہ پولتا ہے ایک شخص نے دوسرے شخص سے دس لاکھوں دار لی ایک سال کے لیے بات کی ہے کہ یہ رقم ایک حال میں قسط میں ادا ہوگا پھر اس رقم کے ساتھ دو لاکھ اضافی رقم ادا کرے گا تو کیا یہ رقم سود نہیں ہے بظاہر تو سود معلوم ہو رہا اگر جائے نماز پاؤں کے نیچے آج جائے جس جگہ پر قعبہ کوئی فرق نہیں بڑھا دورانے نماز امام یا مقتدی کا وضوع ٹوٹ جائے مقتدی کا ٹوٹ جائے امام کا نہ ٹوٹے تو وضوع دوبارہ کرنے کے بعد جو رقم پڑھ چکا وہ بھی دورائے گا نہیں بسی آنا جانت تو نماز میں ہے جو چھوڑ گیا ہے وہ نماز کے بعد امام کے بعد لٹا دے بغیر قیرات کی ہے کیونکہ یہ لاہق ہے خلف الہباب اور اگر امام ہے تو اس نے کسی کو کھڑا کیا ہے وہ تطمیم کر دے گا نماز کی نہ ایک ذاکر ملہد زندگ اور اس زمانے کا منکر حدیث پکا اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ آتفات ہمارے سر پہ آمین آمین بروقت اقیقہ نہ کرنے کا تقوینی نقصان اور قباحت کیا ہے ہر نیک عمل سے جیسے فائدہ ہوتا ہے اس کے چھوٹنے سے اندیشہ نقصان کا ہے جوہریہ نام کا معنی ارشاد ورنہ جوہریہ ہے اگر جوہریہ ہے تو یہ جاریہ سے تصغیر ہے لڑکی کے بانا میں حضرت جبریل آپ کے پاس فرمایا کہ کیا ہے یا رسول اللہ میں محبوب ہوں یا آپ تو آپ نے جواب دیا کہ میں کیونکہ تو میرے لئے وحیل آتا ہے پھر پوچھا کہ اللہ یہ اس طرح کی بات یہ اکو بکو کہلاتی ایسے کوئی سوال نہ ماؤں ابن حجر کی طرح منصوب کتاب میں منبعات میں لیکن علماء کہتے ہیں کہ یہ نہیں یہ حافظ کی کتاب پادر جی کہ میں حافظ قرآن ہو میرا سر زیادہ باری وزنی جس کی ویسے مجھے لگتا ہے کہ میرا حافظہ کمزور ہو رہا ہے آپ اتنا زیادہ ٹینشن کیوں قبول کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی اتنی بڑی کتاب آپ کے سینے میں مخفوظ فرمایا آپ کا سر آپ کا دماغ آپ کا جسم ہمیشہ کے لئے انشاءاللہ اگر آپ نے قرآن کا لحاظ کر کے دنیا سے گئے تو جہنم سے ہمیشہ کے لئے مخفوظ ہوگا تو آپ کوشش کریں کہ آپ زیادہ دباو قبول نہ کریں اور اللہ کے احسان کا شکر کریں کہ آپ کو حافظ قرآن بڑھایا ہے خیر ہو جائے گی انشاءاللہ آپ کے سہت کے لئے دعا کریں میرے نام ارشاد ہے اور آپ کے ساتھ وہ تقیدت و محبت گھر کے مسائل بالخصوص گھر کے پریشانی یہ زیادہ ہے آپ سے دعا کی درخواستے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو سہت کامل نصیب فرمائے آپ کو منزل بقصود تک پہنچائے اور انور شاہ صاحب کو بھی اللہ سہت کامل دے ہمارے قریب رشدار فوت ہوا ہے اللہ بخشش فرمائے پس مندگان کو سمجھ دیں الحمدللہ رب العالمین اللہ صلی و صلی علی نبی علیہ و صحابی مبارک صلی و صلی علیہ قریبی ملک تک علاج کے لئے جانا ہے دو چار دن لگیں گے دعا فرمائے بخیر و آفیت سفر ہو اور سانس اس کا یہ عارضہ اللہ تعالی ختم فرمائے اور جو خوشگوار گفتگو وہاں کے ڈاکٹر کرتے ہیں جس کی ایک جھلک صحیحت کی نظر بھی آئی ہے اللہ اسے کامل و اکمل فرمائے اور حزیزم حافظ محمد انور شاہ کے اعلقوم کو بھی درست اور صحیح فرمائے اور اس کو ممر اور محراب کی گہری عقیدت محبت دلاویزی نصیب فرمائے جتنے بیماران ہے اللہ انہیں صحت شفا دے جہاں مسلمان امواتوی ہے اللہ ان کی بخشش فرمائے اور جن کو جو کرب اور درد ہے اللہ تعالیٰ مدد و نصرت فرمائے جن کے لئے حاضرین فکر من ہیں اللہ ان کے حق میں بھی دعائیں قبول فرمائے و صلی اللہ تعالی لخیر حلقی محمد و علی و اصحاب اجمعین ہمارے جامعہ کے صدر حاجی محمد عثمان صاحب کی صحت کے لئے بھی دعا فرمائے عزیز منصور کی صحت کے لئے بھی ان کی والدہ اور دیگر کچھ مسائل ہیں اللہ تعالی اپنے خاص فضل اخصان سے ان کے اور ہمارے اور اور اخصان سے ہماری سب کی مدد فرمائیں صلی اللہ اللہ